پچھلے ڈیٹھ سال سے انڈیا پاکستان کے اندر ایشیا کپ نہ کروانے کا تحیہ کرتکا ہے اپنلی بلنٹلی اس نے انٹرنیشنل لیول پہ آئی سی سی بی بھی اور تمام جتنے ممالک ہے جا کرکٹ کھیلی جاتی ہیں کلیر کٹ میسیج یہ دیا کہ ہم پاکستان کے اندر اگر ایشیا کپ ہوگا تو انڈیا کی کرکٹ ٹیم نہیں جائے گی ہم ایشیا کپ پاکستان نہیں ہونے دیں گے اور پھر ایشیا کپ جو کہ پاکستان میں ہونا تھا اب اس کو شفٹ کر کے سری لنکا لے جایا جا رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس جمہوری ملک پاکستان کی بی سی بی یعنی پاکستان کرکٹ بورڈ کی ناک میں بی سی سی آئی نے پہلے ہی دم کیا ہوا تھا اور شاید افریدی کی خوپڑی میں مار دیا موڈی جی نے ڈنڈا چھوٹ لگ گئی یہ باولا ہو گیا ہے موڈی 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 کرتا پھر رہا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایشیا کپ پاکستان میں ہونے والا تھا اور اس کے بعد ورلڈ کپ ہندوستان میں ہونے والا ہے تو ایشیا کپ ہونے والا تھا ہے نہیں یہ جو فیصلہ ہونا تھا یہ ایسے ہی نہیں ہونا تھا سب سے ہمبا جو ہے اس میں ڈسکس کیا گیا ہے کہا یہ گیا کہ میٹنگ ہوئی ہے ایجین کرکٹ کاؤنسل ای سی سی ہیز ڈیسائیڈ تو موف ایجیا کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری فرام پاکستان ٹو سری لنکا تو بھئی اب بیسی شاہی بہت سمجھدار ہے ان کو پتا ہے ان جیادیوں کے اندر ان آتنگوادیوں کے اندر ہمارے کھلاڑیوں کو بیج دیا تو نفٹا دیں گے یہ جو ہماری ٹیم کی سیکیورٹی کریں گے پولیس والے آرمی والے وہ کچھ سیپ نہیں ہے وہاں پہ کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ابھی دو دن پہلے چھے آرمی والوں کو اڑا دیا ٹی ٹی پی نے بھئی تمہاری فوج پولیس تک کی تو تم شرکشہ دے نہیں پا رہے اور وہی فوج اور پولیس ہم کو کیسے شرکشہ دے گی پاکستانیوں گالی تو بہت دیتے ہو تم مجھے لیکن ہمیں بتاؤ تو صحیح میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ پی سی بھی بھوکا ننگا کرکٹ بوڑے اب بھارت نہیں آئے گا تو پھر ٹورنومنٹ کیسے چلے گا بروڑکاسٹنگ رائٹس کیسے بکیں گے ڈالر کیسے آئیں گے اس لیے شاید افریدی بل بلا رہا ہے تڑپ رہا ہے مچل رہا ہے تو چلتے ہیں پاکستان اور شاید افریدی لالا کے مجھے لیتے ہیں کیوں کے وقت چودی ٹریول کرتی رہنی چاہیے چلتی رہنی چاہیے بہت بڑا مسئلہ ہے لالا یہ لیکن ہم ایشیا کپ کی تو بات کر رہے ہیں پھر آگے جو ایوینٹس ہیں ان پر بھی مسئلہ ہوگا کیا کرنا چاہیے اس وقت ٹی سی بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت بہت بری ایک سیجویشن سویر آپ یہ مودی کے حکومت جب سے آئی ہے نا اس میں کہے آپ پاکستان کی فیور یا ان سے کوئی امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ کوئی ایسی چیز کریں گے جسے پاکستان کو فائدہ ہو سیپل ایس ایک تم مودیدی جیسے کیوں پرکشان ہوتے ہو بھائی اس کے بعد تو یوگی جی ہے یا مشہ بیٹھے ہیں لالا بلے کے ساتھ کبر ہی پہنچ جاؤ گے پہلے بھی پرائیم نیسٹرز وغیرہ آئے ہوئے ہیں بڑے اچھے ریلیشنشپ لیکن میں صرف پیسے فکر اس مودی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا کیا تقلیب ہے ان کو مجھے بواسیر ہے تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے اور وہ نقصان ہی دیں گے فائدہ والا کام فائدہ والی کوئی چیز مجھے ان سے نظر نہیں آتی پتہ چل جاتا ہے کافی عرصے سے وہ بھی پرائیم نیسٹر سکتے ہو ورلڈ کپ پہ جانے سے مجھے یہ بتا وہ تو آئی سی سی کا ایوینٹ ہے اور آئی سی سی کا بہت کلیر ستانس ہے کہ آپ کو ورلڈ کپ کی جو اماؤنٹ ملتی ہے وہ ملے گی ان کا انگلے پاکستانیوں کو پیسے کی تینشن لگی رہتی ہے کہ پیسے نہیں ملیں گے پیسے ہی پیسے ہو گیا جو آپ سے جو ٹین نیچے کی ہے جو ابھی کالیفائی نیچے کی ہے شاید ساؤت آفریکا کے لیے مشکل آتا ہے کالیفائی ہونا وہ کالیفائی کر جائے گی اور آپ کی چیمپینز ٹروفی کی ہوسٹنگ جیپڈائیز سو آئی سی سی کا تو بہت کلیر ایک ایک ستان پتلالا ایک چیز ایک اور چیز جب ہم ایشن کرکٹ کاؤنسل کی بات کرتے ہیں سو صرف یہ نہیں ہوگا سارے بورڈ میمبرز کو اگری کرنا پڑتے ہیں اگر کوئی ایوینٹ کیانسل کرنا ہو یا نیوٹرل وینیو پہ جانا ہو تو ایک تو پاکستان کے تعلقات بی سی سی آئی سے تو خراب ہوں گئی ہے مگر ساتھی ساتھ کیونکہ سری لنکن بورڈ بھی اگری کرے گا بنگلہ دیش بورڈ بھی اگری کرے گا اینڈ افوانستان بورڈ بھی اگری کرے گا یعنی ہماری اس بلوک سے تعلقات خراب ہو جائے گا یہ تو بہت بڑی بڑے زبردست طریقے سے اس کو دیکھا ہے سفیرہ اور میرے خیال میں کیونکہ انڈیان بورڈ اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ افوانستان سری لنکا ان کو منانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو جس طرح وہ چاہیں گے اسی طرح کریں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے چیرمن یا ہمارے بورڈ کا سری لنکا افوانستان ان کے ساتھ ریلیشنشپ کیسے ہیں ہمارے یہ تو اندر یہ اندر جو بھی پکرا ہوگا وہ آخری دنوں میں جب آپ سیٹی ساب کو کیا سجیز کریں گے لالا سیٹی ساب میرے خیال میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے سرکل میں وہ مشورہ لیتے کت سے کیا پلان ان کا پلان بی کیا ہے پلان اے پلان بی ہونے چاہیے اگر یہ نہیں تو بھئی آپ کے بعد پلان بی ہونا چاہیے لالا پلان اے پلان بی دونوں فیل ہو چکے اب پلان سی کی تیاری کرو دیکھیں یہ انڈرسٹوڈ تھا اور یہ ایکسپکٹ کیا جا رہا تھا جب پاکستان نے یہ کانٹرابرسی کریئٹ کی تھی اور پاکستان نے اس پر جو سٹینڈ لیا تھا اس وقت نجم سیٹی صاحب نے تو میرے بالکل یہی الفاظ تھے کہ سیٹی صاحب بڑے مایاناس قسم کے جنرلسٹ ہیں بڑے اچھے نظریات اور خیالات کے حامل ہیں لیکن یہ سٹینڈ پتا نہیں انہوں نے کہاں سے لے لیا کیونکہ اس سٹینڈ کا مطلب کیا نکلتا ہے نیٹشال میں یہ پاکستان کی پالیسی تو نہیں ہے نا کہ اس کو دنیا میں آئیسولیٹ کر کے رکھ دیا جائے جبکہ اندرستان کی یہ سٹینڈ قسم کی پالیسی ہے کوئی خفیہ کنسپیریسی نہیں ہے سٹینڈ قسم کی پالیسی ہے باقاعدہ وارن کر کے کہ ہم آپ کو آئیسولیٹ کریں گے یہ مہدی صاحب نے باقاعدہ جو ہے پیبلک جلسوں میں خطاب کرتے ہوئے کہ کہ ہم پاکستان کی اگڑی جو ہے وہ نکال دیں گے بلکہ آدھی سے زیادہ تو اس وقت تک نکل جانی جائے تھی میرے خیال میں سب کچھ نکل گیا لیکن اگڑی باقی ہے اب یہ سیٹھی صاحب کو اس وقت سوچنے چاہیے تھا کہ ہم ایک ایسی پالیسی پہ جا رہے ہیں جس کے خلاف لنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے مسلز نہیں ہیں وسائز نہیں ہیں ہمارے اتنے ریسورسز نہیں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کنسرن پارٹیز اس گیم میں انوالویں ہمیں ان کی امایت اصل نہیں ہے آپ اس طرح کی بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ پہلے انڈیا کو کہیں کہ جی آپ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فورم ہے جو ڈیسیجن میکنگ کا اس میں کتنے ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں سے کون کون ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اب پاکستان کی جو انٹرنیشنل آئیسولیشن ہے اس کی یہ کلاسیکل ایگزمپل ہے کہ ایفغانستان جیسا ملک بھی اس کے خلاف ووٹ دے گیا اور اس نے کہا کہ عام جو ہے وہ یہ ایونٹ جو ہے وہ سیری لنکا میں ہونا چاہیے اب اس کی ایک وجہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں ہوں کہ یہ جو آپ اس طرح کی ایریٹیٹنگ قسم کی پالیسیز بناتے ہیں کہ ہر معاملے میں جو ہے وہ انڈیا کو لے کے بیٹھ گئے ہر معاملے میں آپ کا انڈیا کے ساتھ جگڑا ہے کوئی ریزنے بل آن ریزنے بل کسی بھی سطح پر چلے جائیں آپ کا جگڑا ہی جگڑا ہے لوگ بھی تنگ آگے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں کیا انہوں نے جو ہے وہ ایرچیز میں جو ہے کریکٹ سے لے کے کلچر تک اور فلم سے لے کے جو ہے لٹریچر تک کہیں کو بات ہو تو انہوں نے اپنا راگ لگایا ہوتا ہے ہم یہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حضیمت اس سے بڑی شکست اس سے بڑا عبرتناک میسج اور کوئی نہیں ہے یہ فورم کتنا ہے میں نہیں ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے نہیں بھی مانتے چلیں آپ کہتے ہیں جی کھیل کا فورم ہے لیکن یہ ایک چیز کی انڈیکیشن ہے کہ اب آپ جو آئیسولیشن کی آخری حد تک پہنچ کے افغانستان جس کو آپ اپنا پانچوں صبح بنانے کا خواب دیکھتے تھے وہ بھی آپ کے خلاف اتنے کریٹیکل ایشو پہ جا کے تووٹ دے دیتا ہے انڈیا کے حق میں تو اس سے آپ اندزل گئیں کہ یہ جو ہے ایک خوفناک سیچوئیشن ہے اور اس میں کسی کا کوئی قصور یا کسی کے کوئی بہت بڑی قابلیت نہیں ہے بلکہ پاکستان کی لیڈرشپ کا اپنا فیلئر اور ان کا جو بند دماغ جس کو آپ کہتے ہیں نا کلوزڈ مائنڈ ایٹیچیوٹ ہے اور اپنی کیپاسٹی کی انسرسری اوور ایسیسمنٹ ہے کہ پتہ نہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اب آپ بتائیں کہ اس میں آپ کے پاس کتنے آپشن ہیں آپ اب یہ کہیں کہ ہم جی سری لنکا نہیں جائیں گے تو نہ جائیں اس سے کسی کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا اس کے بعد آپ کہیں جی ہم ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے تو اسے کس کی صحت پہ اثر پڑے گا یہی تو ایسا پرابلم ہے کہ آپ ایک ایسا چیلنج دے رہے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس نہ تیاری ہے نہ آپ کی وہ کپاسٹی ہے نہ آپ کے پاس وہ ریسورسز اور آپ ایک ایسی لڑائی لڑ رہے ہیں جس میں شکست آپ کا مقدر ہے خیر ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھ رہے ہیں کے بعد میں آپ کا کیا نجریہ ہے اور آپ کے کیا ویچار ہے وہ کامنٹ شکشن کے اندر پہل دیجئے اور لائک ٹارگٹ اکھ لیتے ہیں بارہ جار آپ لوگ اپنے گھر رہے ہیں آپ کے لئے پاکستان سے ریٹیڈ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جائے ہند وانے ماترام جائے شیئر رہا جائے شیئر رہا جائے شیئر رہا جائے شیئر رہا جائے شیئر رہا